بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو گول کلے کی ڈیزائنگ سکھاؤں گی ویڈیو سے پہلے آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو مل سکے ہنجی دیکھیں جیسے کہ ہم نے کوئی ڈیزائنگ والا گلہ گر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے آدھے انچ کپڑا ایکسٹرا رکھتے ہیں مطلب گلے میں نا تو آپ میں یہاں سے ساڑھے تین چڑھائی ٹھیک ہے اور سات انچ لمبائی گلے کی ویسے ساڑھے چھے نارمل ہوتا ہے تو میں اس حساب سے لوں گی یہ دیکھیں یہ اس ویڈیو سے لیا جاتے جب اس میں ڈیزائنگ ہوتی تو آدھا آدھے انچ یہ کم ہو جاتا نارمل گلہ پھر تیار آتا ہے چھے انچ کا اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ کارٹن کی پائپنگ ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لی ہے تو میٹر لگے گی گلے پہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ڈیزائن ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ڈیزائن ہے یہ بچوں کا نہیں بڑوں کا بتا لیو آپ لوگ چاہے تو بچوں کا بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح کا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کارٹن کی پائپنگ لے لی ہے میں نے اور اب میں اس کو اس شرٹ پہ چپکانے لگی ہوں ٹھیک ہے چپکا کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہاں جی دیکھیں جیسے کہ میں نے گلے چپکا لیا ہے اب میں اس کی کٹنگ کرنے لگی اور اس کو پائپنگ کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دیزائنگ کرنا بتاؤں گی اس پہ جیسے کہ اب میں اس کے آپ کو پائپنگ کریں پائپنگ کرنا بتاؤں گی پہلے بھی میں نے بہت کلے بتایا ہے پائپنگ لگانے کا طریقہ بتایا ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہوں ٹھیک ہے یہ اس پہ پائپنگ کرنے ہوں ہمارے 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 موسیقی 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 میں نے بلکل ایک ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ بکرم میں سلائی لگائی جاتی ہے اس طرح کی دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو بکرم کا ہم نے سلائی لگائی ہوتی ہے اس کو ہم بکرم کے اندر یوں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے ہماری بکرم ٹف ہوتی کہیں سے مطلب اندر کی طرف نہیں جاتی ہے بلکل ٹف بکرم وہ لگتی ہے پائپنگ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو فول کر کے لگا کے دیکھیں ضرور پائپنگ لگانا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب ہمیں سٹارٹ کرنے لگیں یہ دیکھیں ایسے سالسد ہاتھ سے اس کے اندر کچھرا کریں گے پائپن کا اور سالسد سلائی لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو فول کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے پائپنگ کے اوپر ہم نے سلائی بلکل بھی نہیں دینی اس سے ہماری ڈیزائننگ کے فینشنگ ہتم ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں فینشنگ سے اور بارکی سے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں دیزائنگ کرنا آپ کو بتائیں گے دیکھیں جیسے کہ میں نے گلے کی پائپنگ کمپلیٹ کر لیا آپ لوگ کو بتا دی اب میں اس کی پٹی تیار کرنا بطا رہی ہوں جو دیزائنگ کیلئی کرنی ہے ہم نے یہ پائپنگ ہے ٹھیک ہے کورٹن کی پائپنگ لے سکتے ہیں آپ رشمی بھی لے سکتے ہیں تو کورٹن یہ ہوتا ہے کپڑے کو مضبوط کر دیتی ہے تو اب ہم اس پائپنگ کو ایسے فول کر کے کنارے پہ بلکل سلائی چلائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم فولڈنگ کرتے جائیں گے اور سلائیڈ گاتے جائیں گے ساسا فولڈ کریں گے ساسا پائپنگ لگائیں گے سیدھا پوری ساسا پیپنگ جھرے پیپنگ ہم نے سمجھ رہی ہوگی پٹی کیسے بن رہی ہے یہ پائپنگ کو ڈبل فولڈ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ڈیڑھ گست تقریبا تیار کریں گے ایکسٹرا موجھے کم نہ کھلی بہت آسان اور بہت اچھا ڈیوائی ہے ہم کٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک ایک ہنچ کی ہم نے پٹی کٹنگ کر لینے ہم اسی طرح ہم کٹنگ کرتے رہیں گے سارے پٹیاں اگر آپ چاہے تو بھلکو ساسس جوڑ کے لگا سکتے ہیں لیکن میں آدھ آدھ آنچ کا گیپ لینے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر ڈوری ڈالوں گی وہ واضح نظر آئے گی تو چاہے تو آپ ڈوری کسی بھی کلر کی ڈال سکتے ہیں جو شیڈ زیادہ آ رہو میرا محرون شیڈ بھی آ رہا ہے اور اورنج شیڈ بھی آ رہا ہے تو اورنج پائپنگ میرے پر ساویبل نہیں ہے تو میں یہی کوشش کروں گی کہ محرون یا ریڈ مل جائے اگر ریڈ اور محرون بھی نہ ہوئی تو آپ اپنی مرضی سے پھر یہ ہے کہ پنک ہی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے فینسی ڈوری اس لیے نہیں لگا سکتے کہ وہ پیچھے چھپ جاتی شیڈ مثال ٹھیک ہے یہ ہنجی دیکھیں جیسے کہ یہ ہم فولڈ کرنے لگیں اس کو فولڈ ایسے ہم نے کرنا ہے اور یہ جو سلائی ہے یہ نیچے کی طرف آئے کی کہ اوپر کی طرف نہیں لانی اوپر سے بلکو سیمپل اگر آپ نے سلائی اوپر کی طرف لے کے جانا ہے تو ساری پھر اوپر کی طرف رکھیں گے آپ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن اسی طرح ہم نے آدھا آدھا انچ کا جو ہے یہ گیپ لینا ہے ٹھیک ہے اور ساری ڈوری کا لیول برابر لینا ہے ہم نے یہ پلٹی ہوگا تینی سے زیادہ یہ تب نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ گیپ نہیں دینا چاہتے تو وہ کوئی ایشیو نہیں ہے آپ گیپ دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں لیکن کیپ میں اس لیے دے رہی ہوں جو اس کے اندر ڈوری کروس کریں گے وہ ہماری نظر بھی آئے نا کہ بھئی اندر ڈوری کروس کریں گے میرے پاس جو یہ لوپیاں بنی بھی پڑی تھی اویبل تھی یہ میرے پاس ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بھی ایک دو گلے بنا کر دکھا چکی تو یہ اس میں سے بچی نہیں تھی تو میں یہی اس پر لگا دوں گی کیونکہ مجھے اسکن بھی نہیں ملی اوریچ بھی نہیں ملی تو میرے پاس یہ دو کلر ٹھیک ہے میرے سے آپ کو لگانا بتا دیں گے اب یہ اسی طرح ہم نے اس کو سلائیاں لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کو ہاتھ سے سیدھا کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح ہم نیچے کی طرف بھی فولڈ کرتے جائیں گے آرام آرام سے اور اسی طرح یہ دیکھیں لیول سارا برابر ہونا چاہیے کئی سے زیادہ بڑا نہ ہو کئی سے چھوٹا نہ ہو زیادہ کمپلیٹ ہونے والا ہمارا دیزائن ٹھیک ہے خیلد موسیقی 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 پھر ایک بوڑ کے فاصلی کی ٹیلر سلائی لگا دیں گے تاکہ ہماری سلائی پکی ہو جائے پھر اس میں دوری کرس کر کے پکا کرنا ہوگی بھی بتائیں گے آپ کو کیسے لگانے ہوگی یہ پورے گھلے میں صرف دو میٹر جو ہے ہماری پائکنگ استعمال ہوتی ہے یہ بہت آسان اور بہت اچھا گھلہ ہے لینک سٹائل میں ہو یہ زیادہ زیادہ لوگ بلاوس کی اس میں بھی پہنتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں بلاوس میں بیک گھلہ جو ہوتا ہے اب میں اس میں یہ دیکھیں ٹیلر سلائی کیسے لگا جاتی ہے ٹیلر سلائی اس طریقے سے لگا جاتی ہے مشین کا جو بوٹ ہوتا ہے اس کے آپ نے اپنی نظر جو ہے اس بوٹ پہ رکھنے ہوتی ہے اس بوٹ پہ نظر رکھتے آپ نے سلائی سٹارٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کی نظر رکھتی ہے میں ہم آپ کو ڈوری ڈال کی دکھا ہم آپ کو ڈوری ڈال کی دکھاتے ہیں میں اس لئے دوری کراس کرنا آپ کو بتا ہی دوری کراس کرنے کا ہو جو ہے یہ دیکھیں ہم نے پتلی سے لوگ پہلے آپ کو بتایا تھا تو یہ لوگ کو میں نے اس طریقے سے اس کے اندر ڈالتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پورا اندر ڈالتے جائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں سے جب میں نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے در سلائی سے پکتا کروں گے تاکہ یہ بیک کرنے کے اندر چلا جائے نگا بدا تاکہ ملکہ یہ اس طرح سے بس تھوڑا سا رہ گیا کمٹیٹ ہو گیا یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا اس میں اگر کوئی لائپ کلر کی ہوتی جیسے پیلٹ کلر کی دوری تو اور پیاری لگتی تھی اب میرے پاس یہ چیزیں آوےبل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بس ہی کہ گھر کی چیزوں میں آپ کو بنانا بتا دیا ہے ویسے تو اس میں محرون شیٹ بھی آ رہا ہے جیسے کہ اس میں آ رہا ہے اس لیے محرون شیٹ بھی دے دیا تو آپ لوگ چاہیں تو جو کنٹرانس مرضی کر سکتے ہیں ہمیں اپنے سوٹ سے میچنگ کر سکتے ہیں یہ لیکھیں کمٹیٹ ہونے والا ہمارا اسی طریقے سے ہم نے اس کو کر لینا ہے چیز، مجمنی کریں دیکھیں یہ رہے limited اس لئے اس کو ایکسٹر کر دیا تک کہ اس لائے میں کور ہوا سکے چلے اب میں آپ کو اس کو پکا کرنا بتاتے ہوں کس طریقے سم کریں گے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اس لئے اس لئے اس کو ایکسٹر کر دیا تک کہ اس لائے میں کور ہوا سکے چلے اب میں آپ کو اس کو پکا کرنا بتاتے ہوں کس طریقے سم کریں گے یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو اس کو پکا کرنا بتا رہی ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا یہ کندہ کندہ جوڑنے کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اس طریقے سے رکھنے آپ نے تاکہ یہ ہماری سلائی پکی ہو جائے اور شولڈر میں بھی چلے گی ایسے ہم نے دوسرے بگ کرنا ہے ایکسٹر ہم نے کٹ کر دیا ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی کریں گے جو membaw نے بھی ہمارے جو فے جائے کыш بینا جب جو ج mike جا 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 موسیقی ہنچی دیکھیں جیسے کہ ہمارا گلہ کمپلیٹ ہو گیا یہ ہم نے بڑوں کا بنایا تھا اس کی میں نے ساڑھے تین انچ اڑائی اور سات انچ لمبائی لی تھی آدھ آدھ انچ کی پٹیاں ہیں جو میں نے اس میں لگائی میں ہیں تو پٹیوں کی جو ٹوٹل لیند تھی وہ ایک انچ میں نے لی تھی ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ تیار ہو گیا ہمارا گلہ اور امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی بہت آسان گلہ تھا پانچ میں بننے والا گلہ آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ